رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے تو اس نے اس کی پوری تعریف کر دی اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا کارساز مولا مالک ہیں ترجمہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو ترجمہ سو تم اس زبیحہ سے کھایا کرو جس پر زبا کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے خلق دنیا آئے گی تیرے پاس زلیل و خوار ہو کر تلو فجر کے ساتھ سو بار کہا کر سبحان اللہ و بخمدہی سبحان اللہ العظیم و بخمدہی استغفیر اللہ ان صحابی کو سات دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی حضور دنیا میرے پاس اس کسر سے آئی میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں فرض نماز کے بعد کی دعا ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں مجھے اپنے پاسے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے تو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرج کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار تُو نے مجھے تھوڑی مدت اور کیوں محلت نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور ساحلے ہیں لوگوں میں شامل ہو جاتا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ تسبیح سبحان اللہ تمہید الحمدللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اذکار عرش کے اردگیرد آجزی کرتے ہیں شہد کی مکی کی بن بناہت کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ اپنے یعنی ذکر کرنے والے صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں تو اب کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی ایسا عمل ہو جو عرش کے پاس تمہاری یاد دلاتا رہے جنت کے آٹھ دروازے ہیں باب السلات، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب ال امن، باب الزکر، باب القازمین اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے آمین اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرشاد مبارک ہے اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بقرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرشاد فرمایا خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کردانے والوں کے لئے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چاند روز دنیا میں محلت دیتا رہتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے میری سنت کو زندہ کرنے والا مجھ پر قصر سے درود پاک پڑھنے والا قل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرشاد فرمایا دو آدمیوں کی خوش نصیبی ایسی ہے کہ ان پر رش کرنا جائز ہے اول تو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہو اور وہ اس مال کو نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لئے خرش کرتا ہو دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو لوگوں کو مسائل بتاتا ہو اور اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی امارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے اور اس کا گارہ خالص مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکوت ہیں اور اس کی مٹی زافران ہیں عقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اور اگر انہیں ان نمازوں کے ثواب کا اندازہ ہو جاتا تو گھٹنوں کے بال چل کر آتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے سید نہیں تھے کالے تھے سفید نہیں تھے غریب تھے امیر نہیں تھے غلام تھے آزاد نہیں تھے آن پڑ تھے آلم نہیں تھے لیکن ان کے تقویے کا یہ آلم تھا کہ آپ مکہ کی سرزمیم پر چلتے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ایک غریب تحاتی بارگاہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک ٹوکری کا توفہ پیش کرنے کے لیے حضر ہوا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوکری لی اور انگور کھانے شروع کیے پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے اور وہ بیچارہ غریب دہاتی آپ کو مسکراتہ دیکھ دیکھ کر خوشی سے نحال صحابہ سارے منظر خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ حدیعہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکاب بھی ختم کر دی اور آج صحابہ سارے مجھ متاجب غریب دہاتی کی تو عید ہو گئی تھی خوشی سے دیوانہ خالی ٹوکری لینے واپس چلا گیا صحابہ نہ رہ سکے ایک نے پوچھی لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم لوگوں نے دیکھی نہیں تھی اس غریب کی خوشی میں نے جب انگور چکھے تو پتا چلا کھٹے ہیں مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے کہ انگور کھٹے ہیں اور اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں ایک عرب دہاتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر رب سے دعا کرتا ہے اس کے مانگنے کا انداز دیکھئے الفاظ پر غور کیجئے یقین جانئے رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو اس گاؤں کے رہنے والے عرب سے سیکھنا چاہیے اے اللہ یہ آپ کے حبیب ہیں میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے خدایہ اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا مولا اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا الہی تیری شان اس سے پڑی ہے کہ تُو نے اپنے حبیب کو غمگین کر دے اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے میرے پروردگار لوگ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے اسالے ثواب کے لیے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور یہ تیرے حبیب تمام جہنموں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے پس مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے آمین بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے فوراں وہ آواز سوئی ہوئی ماں کو جگہ دیتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ ایند نید آتی ہے نہ اونگو جو اپنے بندوں سے ماں سے ستر گناہ زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنیں اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکیں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو ہر مشکل آسان ہو جائے گی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے بلکہ وہ پختگی اور اسرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے کیونکہ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے موں کے بال سجدہ میں پڑا رہے تو بھی قیامت کے دن وہ اپنے اس عمل کو کم سمجھے گا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کی بیماری غیر محسوس طریقے سے تمہاری طرف منتقل ہو گئی ہے حسد اور بغض اور وہ مونڈ دینے والی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بماری مونڈتی ہے بلکہ وہ دین کو ختم کر دیتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورت قحف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لئے روشن ہوگا اور ان دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظلم بادشاہ یا خطرناک مرض نے حج سے نہ روک رکھا ہوا ہو اور وہ حج کیے بغیر مر جائے تو اسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر امت مسلمہ میں اس کا شمار نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اور کوئی ایسی بات نہ کہہ جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جا یعنی امید بندوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ہونی چاہیے جس گھار سے پرندوں جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھار سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا آپ تجربہ کر لیں آپ پرندوں چیونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا دینا اور پانی ڈالنا شروع کر دیں آپ کے گھر کا کچن بھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا بے چین اور اداس کیوں صرف مال کی کمی ضروریات کے پورا نہ ہونے اور محبتوں کے چکر ہی دل اداس نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے نمازیں چھوڑنے سے جھوٹ بولنے سے قرآن کو نہ پڑھنے سے خیانت کرنے سے یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے اس بے چینی کی جڑ ہی اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ کو یاد نہ رکھنا ہے اللہ بذکر اللہ ہی تتمہ ان القلوب یاد رکھو صرف اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے موسیقی موسیقی